آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان وزیراعظم نہیں رہے کابینہ ڈیویشن نے اس حوالے سے مراصلہ جاری کر دیا ہے جبکہ عمران خان کے وزیراعظم نہ رہنے کے نوٹیفکیشن کا اطلاف بھی فوری طور پر کر دیا گیا ہے اس سے قبل آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت تو یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جب تک نگران سیٹ اپ نہیں آتا تب تک عمران خان وزیراعظم رہیں گے لیکن کابینہ ڈیویشن نے نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عمران خان اب وزیراعظم نہیں ہے عمران خان کے وزیراعظم نہ رہنے کے نوٹیفکیشن کا اطلاق فوری طور پر ہوگا یہ نوٹیفکیشن میں تحریر کیا گیا ہے آج ہی عمران خان کے خلاف قوم اسمبلی میں تحریق ادم اعتماد کی تحریق پیش ہونا تھی اس پر بوٹنگ ہونی تھی لیکن اسے قبل وفاقی وزیر فواد چوہدری نے خطاب کیا اور خطاب کرنے کے بعد سپیکر نے رولنگ دیتے ہوئے تحریق ادم اعتماد کو مسترد کر دیا تھا اور ابھی کی خبر یہ ہے کہ عمران خان وزیراعظم نہیں رہے کابینہ ڈیویشن میں مراستہ جاری کر دیا ہے اسی پر بات کریں گے سینئے ترجیہ کار آسمان شرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکری آسمان شرازی صاحبہ آپ کے وقت کا فرمائے گا یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے کہ اب عمران خان وزیراعظم نہیں رہے ہیں اور اس کا اطلاق بھی فوری طور پر ہوگا حالانکہ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب تک انٹیاریم سیٹ اپ نہیں آتا تب تک عمران خان اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے کیا کہیں گے آپ اس سوالے سے دیکھئے ایک تو پرائیم میسٹر کا صبح جو ہے وہ نو کانفیڈنس کے باوجود یعنی ووٹنگ کے باوجود ان کا حتاب کرنا اسی ملی توڑنا اس سکر کا رولنگ دینا یہ سب بغیر آئینی قدم ہے اور ابھی کیبنیٹ ڈیویجن جو ہے وہ نوٹیفائی کر رہا ہے بغیر ووٹنگ کے تو ظاہر ہے کہ اب ایک بات تو یہ تھی کہ اگر ووٹنگ والے دن ووٹنگ نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ خود پر خود ٹائم میسٹر نہیں رہتے اور ان کا آفس ختم ہو جاتا ہے شاید اس کے پیشے نظر یہ بھی کیا گیا خود وہ اپنے آپ کے وزیر آزم بھی بنا کے بیٹھ گئے تھے دوپہرکور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی میں ہی وزیر آزم ہوں اور اسیمبلی میں نے برخواست کر دی ہے صدر صاحب نے میرے کہنے پہ تو عجیب سی ایک کنکیوزن جو ہے وہ اس وقت موجود ہے کہ مجھے کہنا چاہیے یہ بات ایک بنانا ریپبلک جیسے ہوتی ہے آج بنانا ریپبلک پاکستان کو بنا دیا گیا ہے کہ آپ کے جو دل میں آئے جو اختیار میں آئے آپ پاکستان کے آئین کو جو ہے وہ رون کے چلے جائیں اور حیرت اس بات کے اوپر بھی ہے کہ آج سپریم کورٹ کے پاس جب یہ معاملہ گیا تھا اور انہوں نے اضبط نوٹس بھی لیا تھا تو انہوں نے نوٹس بھی اس کا لیا تھا انہوں نے سپیکر کی رولنگ کو نال انڈ وائٹ کیوں نہیں قرار دیا اور کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ فوری طور پر قومی اسمدی جو ہے وہ اپنا نیا قائد ایوان منتخب کرے یا ان کو جو ہے وہ ان کو پر ووٹ آؤٹ ان کو کرے کیونکہ یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں کہ سپریم کورٹ کو یہ سب کام کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ جو ایک کنفیوزن تھی اور کنفیوزن ہے اس وقت سٹیٹ کے اندر وہ ختم ہو جائے اس کے بعد پر انہوں نے نوٹس بھی جاری کر دیئے وزیر آزم کو صدر کو اب کس حیثیت میں کل وزیر آزم جو ہیں وہ پیش ہوں گے سپریم کورٹ میں یا ان کو نوٹس اس کس چیز کے اوپر دیئے گئے ہیں یہ بلکل ایک کنفیوزن کریئٹ ہو چکی ہے ایک کانسٹیوشنل بہران پیدا ہو چکا ہے جو کہ پیدا کیا گیا ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ بہران پہ بہران جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کوئی کلیریٹی کسی چگہ پہ بھی موجود نہیں ہے اس کا ریاست پاکستان کو نکتان ہوگا پاکستان ایک نیوٹریٹ سیٹ ہے ایک ذمہ دار ملک ہے اس وقت پاکستان کو کون چلا ہے یہ بہت کچھ یہی سوالات ہیں جو کہ ہمیں اٹھانے بھی چاہیے اور ہم اٹھائیں گے بھی اور اٹھا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو جس طرح سے چلانے کی کوشش کی جاری ہے اس کے پاس اگر ریمیڈی موجود تھی آئین کے تحت سپریم کورٹ کے پاس تو سپریم کورٹ کا تدارو کر سکتے تھے آج رات بارہ بجے تک یہ تدارو ہو سکتا تھا کل نیا پرائیم ملیڈر یا جو لیڈر اگر ہاؤس ہے وہ منطفیت وہ کے اوٹ لے سکتا تھا اس کی کیا وجوہات ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا شاید کل جواب بھی مل جائے جو بلکل سوالات تو بہت سب بہت سے سامنے آرہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس پر اب اقدمات کیا ہوتی ہیں آسمان شراجل صاحبہ ساتھ رہے گا